بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام اپنے معذر سے محمدان کو اپنے یوٹیوب چینل پر شامدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہماری علم العدد کی جو کلاس ہے یہ کلاس سکس ہے اور انشاءاللہ ہم علم العدد کے اندر بات کریں گے کہ پندرہ کے نشک کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے کیا کیا طریقے ہیں اور کن کن مقاصد میں ہم اس کا استعمال کریں گے اور ہم نے پندرہ کے نشک میں موقعان کا استعمال کب کرنا ہے جناب کا استعمال کب کرنا ہے ایوان کا استعمال کب کرنا ہے اور فرشتوں کا استعمال کس مقاصد کے لئے کرنا ہے اور جو اس کے حمزاد میں نے جس کا ذکر کیا تھا جو اہلِ حنود اس کا استعمال کرتے ہیں ان شیعہ تن کا استعمال ہم نے کب اور کہاں اور کیسے کرنا ہے پندرہ کے نقش کے بارے میں اگر میں بات کروں آپ سے تو میں نے آپ لوگوں کو ہدایت کی تھی کہ آپ نے پندرہ کا نقش 45 روزانہ لکھنا ہے اور 45 دنوں تک ہی لکھنا ہے 45 دنوں تک لکھنے کے بعد جب آپ کو 45 دن ہو جائیں گے آپ نے تمام نقش ایک جگہ اکھٹا کر لینا ہے اگر میں پندرہ کے نقش آپ سے بات کروں کہ 45 نقش روزانہ ہی کیوں لکھے جاتے ہیں اور پنتالیش دن تک کیوں لکھے جاتے ہیں تو میں اس بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پوری ایک سے لے کے نو کے جو عدد ہیں یہ اس کی کیلکولیشن ہے اور جب ہم ان عدد کو کیلکولیٹ کریں گے تو یہ پنتالیس کا ہی عدد بنے گا اب پنتالیس نقش ہم روز لکھیں گے اور ہم پنتالیس ہی دن تک لکھیں گے تو ٹوٹل جو ہمارے پاس نقش موجود ہوں گے وہ دو ہزار پچیس ہوں گے یعنی کہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فائر اور اگر ہم دو ہزار پچیس کو جمع کریں گے تو یہ نو کا عدد بنے گا جس طرح سے پنتالیس کا عدد بھی نو کا بن رہا تھا یعنی کہ پنتالیس نقش آپ نے روز لکھے تو یہ نو کا عدد بنا پنتالیس دن تک لکھے یہ نو کا عدد بنا اور ان کی اگر کیلکولیشن کریں گے پنتالیس دن تک تو وہ دو ہزار پچیس بنیں گے تو اس کے عدد بھی نو ہی بنیں گے علم العدد میں نو کا جو سیگہ ہے نو کا جو عدد ہے اور یہ حرف تاؤ کی نمیریکل ویلیو ہے یہ علم العدد کے اندر بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور نو کے نش کی کیا اہمیت ہے اور نو کے نش کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو ہم اپنے پرگرام کا آغاز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی سوال ہو تو بتائیں یہ ہے کہ جو چالے آپ نے بڑھائی ہو ہاتھی چاہو ہاتھی چاہو ہاتھی چاہو ہاتھی چاہو ہاتھی چاہو ہاتھی چاہو تو یہ نکوش کس طرح استعمال کیا ہے ہے کہ کس طرح استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو کس طرح پہتے ہیں پنتالیس کا نقش جب ہمارے ساتھ جو لوگ روحانی سفر میں چل رہے ہیں جب ان کو پنتالیس دن ہو جائیں گے تو اس میں ایک تاثیر پیدا ہو جائے گی نقش میں کیونکہ عددوں کی ایک اپنی تاثیر ہے اور ایک انسان جو لکھ رہا ہے اس کے نام کے بھی عدد بنتے ہیں اس کی بھی تاثیر ہوتی ہیں اب جب ہم نقش لکھتے ہیں اور بالکل توجہ کے ساتھ بقاعدے کی ساتھ لکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کا جو ہمارے اندر جبز ہو رہا تھا ہمارے اندر صلب ہو رہا ہوتا ہے آئی بس سمجھیں اب اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ مختلف کاموں کے لئے مختلف معاملات میں استعمال ہوتا ہے اچھا میں نے آپ کو آتشی نقش کی اجازت دیئے اور آتشی نقش کے بارے میں بتائے اور آتشی نقش کی ہی زکاة آپ ادا کر رہے ہو ٹھیک ہے ابھی آپ نے بادی کی زکاة ادا نہیں کرنی خاکی کی نہیں کرنی اور آبی کی نہیں کرنی اب یہ صرف آتشی کی کرنا ہے اچھا ہم آتشی ہی کی کیوں کرنا ہے اس کی کیا خاص وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آتش کا جو انصر ہے نا یہ ان تینوں انصروں پر غالب ہے کیا ہے تینوں انصروں پر یہ غالب ہے کیسے غالب ہے کہ آتش جو حرف ہیں ایک سے لے کے نو تک کتنے حرف ہیں نو ہی ہوں گے ایک سے لے کے نو تک ادا دے نا اب ان نو میں جو نا اس میں آتشی کتنے حرف ہیں علیف کا آتش آگیا ہے اور ہے والے کا آتشی آگیا ہے اور توئے کا آتشی آگیا ہے یعنی کہ تین آتشی ہیں اور باقی ہر انصر دو دو ہیں آتشی جو انصر ہے وہ تین ہیں یعنی کہ یہ قوت رکھتا ہے اپنے اندر کیونکہ یہ تین قوتوں کو مجموعہ ہیں اور باقی انصر کے اندر دو دو ہیں یعنی کہ بادی میں بھی دو ہیں آبی میں بھی دو ہیں خاکی میں بھی دو ہیں تو یہ ان تینوں قوتوں سے زیادہ قوت اپنے اندر رکھتا ہے جو آتشی نقشی چال ہو دیئے آپ آپ نے صرف وہ سیم آتشی نقشی چال پہ ہی کمال حاصل کرنا ہے ابھی آپ بادی آبی خاکی کے بارے میں نہیں سوچیں آتشی سے ہی میں آپ کو سارے طریقے کار سمجھاؤں گا اور آتشی سے ہی آپ ہر کام کریں گے آپ کو بادی آبی خاکی پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کب تک کہ جب تک آپ کی آتشی آتشی جو نقش ہے نا اس کا پورا کمپلیٹ چپٹر نہ ہو جائے آتشی نقش کے بارے میں آپ پورا نہ سمجھ لیں پوری آپ کی کتاب نہ بن جائے اس وقت تک آپ نے بادی پہ نہیں آنے نہ خاکی پہ آنے نہ آبی پہ آنے آئی نوہ سمجھ لیں آتشی نقش اس کے اندر ایک سے لیکن نودہ جوہج میں تین آتشی بادشاہ ہیں جس کے بارے میں میں نے ذکر کیا تھا آپ سے جو اس کے موقعانے وہ کونے آتا تیہیلو اور جو اس کے ایوان ہیں وہ کونے آتا تہیہیل آتا تہیہیل اسی طریقے سے اس کے فرشتے ہیں اسرافیل اور پھر سرک جنات ہیں پھر شیائیتینیں پھر حمداد ہیں آچھا پہلے نقش کی جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس کے اندر میں نے ایک سے لیکن نو تک جو عدد تھے اس میں صرف اور صرف موقعان کا ذکر کیا تھا جس میں شاید تم نے لنک کے اندر پی ڈیو فارم میں ڈالی دی اس میں صرف اور صرف کیا تھا موقعان کے نام تھے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ صرف یاد کرنا ہے یہ صرف یاد کرنے کے لئے تھا یہ صرف ایک سے لے کے نو تک ہیں کیونکہ ابھی ہم پندرہ کے نقش بنیں کیونکہ حرف تحجی تو اٹھائی ضروفوں پر مشتمل ہیں اچھا ان کے بھی ہیں الگ الگ پہلے آپ ایک سے لے کے نو تک سمجھ لیں گے پھر اس کے بعد ہم باقی پہ جائیں گے ایک سے لے کے نو تک اگر میں سمجھا ہوں گا تو تک کہ میں آٹھ دس اپیسوڈ تو بنیں گی تو سمجھ میں آئے گی کہ ایک سے لے کے نو تک کیا ہوتا ہے ابھی آپ نے صرف اسی نقش لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہے اچھا اب آپ یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کی تاثیر پیدا ہو رہی ہے یا نہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا اب آپ کی کیلکولیشن ہے آپ نے جس دن سے نقش لکھنا شروع کر رہے آپ نے اب ڈیٹ لکھی ہوگی نا اپنے پاس کہ میں آج سے شروع کر رہا ہوں آج نو داری گئے دن دس داری گیا آج اور میرے پینتالیس دن فلان ڈیٹ کو مکمل ہو جائیں گے اور آپ نقش لکھے ایک جگہ رکھ رہے ہیں جو طریقے کہا رہے ہیں چھیک ہے آپ کیا پینتالیس دن آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے نا اچھا اس میں سے ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نقش غائب ہو جاتے ہیں کیا ہوتا ہے غائب ہو جاتے ہیں اور کچھ نقش کی تعداد بڑھ جاتی ہے ہاں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی تاثیر پیدا ہو رہی ہوتا ہے اس کے جو موکلان ہوتے ہیں اس کے جو ماتید ہوتے ہیں تو وہ چیزیں جاتی ہیں ایک نشانی ہے جسا ہوتا ہے ایک نشانی ہے جسا آپ کو پتا چلے گا کہ میرے ساتھ ایسی رکیفت ہو رہی ہے تو مجھے اس کا فائدہ ہو رہا ہے یہ لکھنے آلہ بندہ کبھی رجعت میں نہیں آتا کون جو اجازت کے ساتھ لکھتا ہے اور جو بینہ اجازت کے لکھنے شروع کرتا ہے اس کے ساتھ اچھے اثرات بھی اور بڑے اثرات بھی اس پر مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو بہتر طریقے کار کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی اجازت لے کر اس کی شروع کریں بسم اللہ اگر ہم لکھنا بھونجا کہ نشان دوبارہ جو ہے نہیں آپ بعد میں لکھ دیں میں نے ایسے کہہ بسم اللہ لکھنا بھونجا نشان دوبارہ لکھیں نہیں نہیں آجھے بادوں کا اجازہ ہو جاتا ہے کہ جسے بندہ لکھ رہے لکھنے میں دو کی جگہ اس نے چار لکھ دیا غلطی سے تو وہ اس کو مٹائے گا لکھے گا نہیں اس کے برابر میں اس کو دوسرا انسہ لکھ دیا اس کو لکھنے مار کے دوسرا انسہ لکھ دیا اور میں نے انسہ کر دیا کہ بسم اللہ لکھنا بھول گیا دوبارہ لکھنے لکھتے ہیں اگر دیکھو یہ کبھی کبار ہوتا ہے کبھی مغالطے میں ہو جاتا ہے آئی بس ہونے تو ہم بسم اللہ کا لکھنا بھول جاتے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہم دوبارہ بسم اللہ لکھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ مثال کے طور پر اگر ہم نے یہ چیز شروع کری کہ اگر ہم نے دن میں شروع کری اور پاندرہ بیس دن تک تو ہم پابندی کے ساتھ لے کے چلے اگر آپ کو ایسا ہوگا کہ ہمیں کہیں کام پڑ گیا کہ ہم دوسرے شہر جانا پڑ گیا ہم لوگوں کو تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے تو آپ جس شہر جائیں گے جہاں جائیں گے آپ وہاں پہ اس کو لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا ہوگا کہ میں گھر پہنچتے پہنچتے مجھے شام ہو جائے گی میرا دن نکل جائے گا تو کیا مجھے نقش کی دکات دوبارہ سے کرنی پڑے گی کئی شوالات آئیں لوگوں کے لکھے ہوئیں ہیں آپ پہ سالے تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو لوگ ابھی فیلال پینتالیس دن تک پینتالیس نقش لکھ رہے ہیں نا وہ بلکل لکھتے رہے ہیں کبھی ایسا ہو جائے مجبوری کی حالت میں جانبوچھ کے نہیں زبادستی نہیں کبھی مجبوری حالت میں کبھی انسان کہیں ہسپیٹل جانا پڑ گیا یا کہیں گھر جانا پڑ گیا کسی کے دوسری سٹی جانا پڑ گیا تو وہ وہاں لکھ لیں اگر دن میں نہیں لکھ سکتا تو شام میں لکھ لیں شام میں تائم نہیں ملا رات میں لکھ لیں لیکن دن گیپ نہ کریں ایسا نہ ہونا کہ ایک دن لکھ لیا دوسری دن نہیں لکھا پھر تیسری دن لکھ لیا چوتھے دن نہیں لکھا پانچ دن لکھ لیا ایسے نہیں کرنا ایسے پوری تسل تو ٹوڑی آتا ہے اصل میں ہمارا ایک دن دوسری دن سے ایسے جڑاوے جیسے زنجیر جڑی ہوئی ہے ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی ہے تو ایک پوری زنجیر بن رہی ہے ایک پنتالیس دن کی زنجیر بن رہی ہے اگر بیچ میں سے ایک کڑی نکال دو گے زنجیر رہے گی نہیں رہی گی زنجیر تو کوئی دن آپ نے گیپ نہیں کرنا اگر صبح میں ٹائم نہیں ملا آپ دوبیر میں لکھ لیں دوبیر میں ٹائم نہیں ملا رات میں لکھ لیں لیکن یہ کمپل صریح ہے آپ کو کہ آپ نے لکھنا لازمی ہے اچھا تو ساتھوں میں لکھنا صبح نو سے لکش دوبیر دین پر کی اداس ہے جو خلوش کا جو کہہ رہا ہے نقش لکھنے کا جو ٹائم ہوگا آپ کا اچھا یہاں پہ دن کی جو اصل حقیقت ہے نا وہ اس دن سے ہم شمال نہیں کریں گے جب دن تلو ہوتا ہے اور جب گروہ ہوتا ہے ہم اس وقت سے کاؤنٹ کریں گے جب ہم اس کو لکھنے بیٹھے ہیں یا ہم اس کو لکھ رہے ہیں اگر ہم نے صبح ساتھ بیچ شروع کیا تو ساتھ بیچ سے ساتھ بیچ تک ہمارے چوبیس گھنٹے ہوں گے تب کی سورہ تو چھے بیچے نکلتا ہے اب ایک بندے نے دس بیچ لکھنا شروع کر رہا دس بیچ سے دس بیچ تک چوبیس گھنٹے ہوں گے اس کے چوبیس گھنٹے تک کی تاثیر اس کے اندر موجود رہتی ہے اس سے پہلے پہلے آپ اس کو زنجیر میں کڑی ملا کے اس کو مکمل کرتے ہیں اس میں کوئی کبھات نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے صبح فجر کے بعد بھی آپ لکھ سکتے ہیں صبح فجر کے بعد بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن گیپ نہیں کرنا اور کوشش یہ کرنا ہے کہ ایک وقت ایک ٹائم بنا لیں اپنا ابھی ہم نے پندالیس جن تک بلکل سادے نقش لکھنا ہے اچھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ پوچھنے ہیں کہ پندالیس جن کے بعد کرنا کیا ہوگا کرنا کیا ہوتا ہے ہم جو کرتے تھے نا میں نے جو کیا تھا ہم نے یہ کیا تھا کہ جب ہمارے پندالیس جن اس کے پورے ہوئے تھے تو ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے آنٹے کی گولیاں بنا لیں کیا آنٹے کی گولیاں بنا لیں چھوٹی چھوٹی ہمارے گھر کے قریب سمندر ہے ہم وہاں چلے گئے تھے ہم نے وہاں آنٹے کی گولیاں سمندر میں ڈالی اچھا سمندر میں ہی کیوں ڈالی جاتی ہیں اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ سمندر میں ڈالتے ہیں تو اس کی بے حرمتی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے تو جو میں نقوشی بات کر رہا ہوں کین نقوشی جو علم و عدد کے نقشی ہیں اس کو بزرگانے دین سمندر میں ڈلواتے ہیں نہر میں ڈلواتے ہیں ساف ستری جو ہوتی ہے اور دریہ میں ڈلواتے ہیں جو بہتا ہوا دریہ ہوتا ہے آئی بس ہوں لیکن گندے پانی میں نہیں ڈال سکتے ہیں گندے نالی میں نہیں ڈال سکتے ہیں گندے نالے میں نہیں ڈال سکتے ہیں یہ پاک اس پانی میں ڈال سکتے ہیں جو ساف سترہ ہوتا ہے اچھا سمندر میں ڈالنے سے مقصد کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ سمندر میں جن کی ڈیوٹی ہے نا وہ ہیں حضرت خضیر علیہ السلام جو یہ ساتھ سمندر ہیں آپ کی ان پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے حضرت خضیر علیہ السلام ہم جب نقش لکھتے ہیں ایک خاص طریقے سے جو طریقے کار میں آپ کو تعلیم کیا ہے اور اجازت کے ساتھ جب ہم اس کی آنٹی کی گولیاں بنا کے اس کو سمندر میں ڈالتے ہیں آئی بس سمنیاں تو اس کے جو موقعان ہوتے ہیں وہ اس کو وہاں سے لے کر حضرت خضیر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آئی بس سمجھیں اور یہ چیز حضرت خضیر علیہ السلام کے بعد جو قطب اکبر ہوتے ہیں کہ ان کے دربار میں پیش کی جاتی ہے کہ فنہ نے اس کے تحفہ حدیثم پیش کیا ہے اب ابھی سمجھتے ہیں نو کے نقش کو نقش جاری دربار غوثیت سے ہی ہوتا ہے نقش کا جاری ہونا دربار غوثیت سے ہی ہوتا ہے یہ نقش اس لیے لکھ کے سمندر میں ڈالی جاتی ہے اور ایک خاص طریقے سے اور ایک خاص وقت پر لیکن جب میں طریقے کار آپ کو سمجھاؤں گا جب میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس وقت کرنا ہو گئی میں آپ کو دن بھی بتاؤں گا وقت بھی بتاؤں گا اور کار بھی بتاؤں گا کیونکہ یہ وہ نقش ہے کہ جس کے اندر انصر آتشی تین کوغوتوں پر مشتمل ہے باقی بادی آبی اور خاکی دونوں کوغوتوں پر مشتمل ہیں یعنی کہ دونوں پر غالب کون ہے تیسرا دو پر غالب تیسرا ہی شخص ہے نا تو اس لیے آتشی ہم نقش لکھے جاتے ہیں آج آپ کوئی شخص ایسے گاؤں میں رہتا ہے اب جائے سے بات ہے اگر جو میرے شاگرد ہیں وہ دنیا بھر میں آپ کسی کے گھر کے گھرے سمندر ہی نہیں ہے نہ دریہ ہے نہ نہ نہر ہے وہ کیا کریں گے اس کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ وہ نقش سارے ایک جگہ کرے گا آنٹی کی گولی نہیں بنائے گا آج بس سمجھے گا ایک باکس میں رکھے گا وہ گھر کے اندر رکھے گا کچھ دنوں بعد ہوگا وہ مہا سے غائب ہو جائیں گے مہا سے چلے جائیں گے نقش اپنے اصل کی طرح وہ منتقل ہو جائیں گے یہ اجادت کا کمالے خری یہ بزرگوں کا فیض اور بزرگوں کا تصرف ہے ان کے تصرف پہ ہی پندرہ گنا شائم ہیں کوئی فرق نہیں پڑھا اگر لائنیں تیڑی میڑی ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اور جب انسان پیکٹس کرتا ہے تو پھر پیکٹس ہو جاتی ہے پھر وہ نقش لائنیں سے شروع شروع میں تو ہوگا پورے بنتالے سے لکھتا ہے کیونکہ کالکولیشن ضروری ہوتی ہے ہر چیز تو وہ نقش میں دوبارہ ریپیٹ کیا تھا وہ نقش دوبارہ ریپیٹ کیا تھے یہ تھا کہ میں نے بسم کل نہیں لکھا تو یہ نقش دوبارہ سو لکھتا ہے خارس میں اس کو پر پام نہیں کہا کہ بات بھی ہوتی ہے مگر اپنے یہ کہتا ہے کہ آج آپ کو تک کرو تو میری پرناچھا میں نے ہر چیز پھر بات میں دوبارہ نقش کو ریپیٹ کیا اس کے بعد بسم کل میں جائے وہ کوئی مسئلہ نہیں کہ انسان بھولی آتا ہے تو وہ بات میں بسم اللہ رحمان جی نے لکھ لیا اس کو اس میں کوئی قبات نہیں ہے اس میں تو نشری تعداد بڑھ گئی نا پھر کس میں؟ نشری تعداد تو بڑھ گئی اگر میں نے وہ نشری تعداد تو بڑھ گئی نا نشری تعداد تو بڑھ گئی نا لیکن رہی سی بات ہے انسان جب کرتا ہے تو پورا کیلکولیشن اور تیاری کے ساتھ کرتا ہے ہر چیز روپا بڑھ بھی کرتا ہے یہ ایکشے لے کے نو تک عدد ہیں صحیح اب ہم آتشی انشریوں لکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ آتشی آگیا اور یہ بادی آگیا یہ آبی آگیا یہ خاکی آگیا پھر یہ آتشی آگیا یہ بادی یہ آبی اور یہ خاکی اور یہ آتشی آگیا اور پندرہ کنش ہم جو لکھ رہے ہیں یہ آتشی چاہ لے یہ ہی پندہلیس نکش پندہلیس جن تک لکھیں گے ہم پندہلیس نکش ہم نے پندہلیس جن تک لکھے کتنا نکش ہونا چاہیے دو ہزار بچی اس کا فگر نو آرہ ہے اس کا نو آرہ ہے اور اس کا نو آرہ ہے نو نو اٹھارہ اور نو ستہائیس ستہائیس کا نو ہر طرف سے پوری کیلکولیشن اس کی نو پہ اتری گیا اس کی پوری کیلکولیشن ہر طرف سے نو پہ ہی اتری گیا اب ہم نے آتشی نکش اس لیے لکھائے اور اسی کی زکاة بزرگانہ دین زیادہ آدھا کرواتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان انصروں پر آتش کے انصر غالب ہے اور یہ تمام کاموں میں چلتا ہے یہ ہب کے کام میں بھی استعمال ہوگا آئی بس سمجھ میں کسی کو سزا دینے کیلئے بھی استعمال ہوگا کسی بھاگی ہوئے کو بلانے کیلئے بھی استعمال ہوگا آئی بس سمجھ میں خیر و برکت کے لئے بھی استعمال ہوگا اور اس کے علاوہ ہر معاملات اور ہر کام میں یہ چیز استعمال ہوگی آچھا ربیال اول آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک تمہیں پندرہ کے نشی طریقے کی اجازت دیتا ہوں اور ایک طریقے کار سمجھاتا ہوں آپ وہ کرنا انشاءاللہ تعالیٰ سارے زندگی دمائیں دو گے کس لیے رکس میں خیر و برکت کے لئے اور کرز اتارنے کے لئے کہ ہم پندرہ کے نش کے طریقے کیسے وہ عمل کریں گے اور یہ ایک ہی دن کا عمل ہے بس اور ایک ہی دن کرنا ہے آپ نے یہ عمل جن لوگوں کی گھر سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں چوڑی ہو جاتی ہے آئی بس سمجھوں ان کے لئے بھی بہت اکسیز ہی دے کرنا یہ ہے آپ نے کہ آپ نے جو پیسے ہوتے ہیں اس کی گھڑی لے لینا ہے نہیں بلکل نیوم چاہے وہ آپ دس روپے کی لے لیں بیس روپے کی لے لیں پچاس روپے کی لے لیں سو روپے کی لے لیں یا پانسو روپے کی لے لیں آپ نے نئی گھڑی لینی ہے چاند شروع ہونے سے پہلے ٹھیک ہے اچھا آپ نے جب چاند شروع ہونے سے پہلے گھڑی لے آئیں گے ٹھیک ہے اور مغرب کے بعد چاند شروع ہو جاتا ہے چاند کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی کب کے بعد آپ نے مغرب کے نماز پڑھ لی اور آپ نے اس بات کی تذدیق کر لی کہ چاند ہو گیا پہلی تاریخ لگ گئی ہے آپ نے اسی رات والے لی اسی رات کو یعنی کہ پہلی تاریخی جو شب ہو گی اسی رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے اس میں سے گھڑی میں سے پہلا نوٹ جس کی سیریل نمبروں پر چل رہی ہوتی ہے آئی بس سمجھیں اس کا جو پہلا نمبر لکھا ہوگا آپ نے وہ نوٹ لے لینا ہے وہ نوٹ آپ کے کام کہے آپ نے وہ نوٹ لے لینا ہے اچھا یہ کام آپ نے باوضوع کے کرنا ہے آپ نے باوضوع کر لینا ہے اب مثال کے طور پر یہ سمجھ میں آگیا ہوگا یہ نوٹ ہے ایسے ہوتا ہے نوٹ یہاں پہ تصویر بنی ہوتی ہے اور یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا آپ نے اس جگہ پہ یہ نقش بالپین سے یا کسی بھی پین سے بنانا ہے لیکن اس کی ترتیب ہے بنانے کی ٹھیک ہے ترتیب کیا ہے آپ نے یہ خانے بنا لینا ہے اور یہ سانسو چھے اسی لکھ جانا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا یہ باوضوع آپ ہیں یہ نوٹ رکھا ہوا آپ کے پاس پہلی گھڑھی کا پہلا نوٹ ٹھیک ہے آپ نے ایک مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے سورہ قریش پڑھی اور یہ ایک لکھ دیا ایسے یہ نا پھر آپ نے دو مرتبہ سورہ قریش پڑھی اور اس پہ دو لکھ دیا اور آپ نے خوگ ماردیا نوٹ پہ آپ نے تین دفعہ سورہ قریش پڑھی اور تین دفعہ اس پہ دم کر لیا ابھی چار دفعہ سورہ قریش پڑھی چار دفعہ پانچ دفعہ سورہ قریش پڑھی پانچ دفعہ چھ دفعہ سورہ قریش پڑھی چھ دفعہ سات دفعہ سورہ قریش پڑھی سات دفعہ آٹھ دفعہ سورہ قریش پڑھی آٹھ دفعہ نو دفعہ سورہ قریش پڑھی نو دفعہ اس پہ دم کر دینا آپ نے آئی بس سمجھ میں اب یہ نقش آپ کا ہو گیا ہے تیار اب آپ نے سات سو چھاسی مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے سات سو چھاسی مرتبہ سورہ اسی رات کو اسی رات کو سات سو چھاسی مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے اس پورے نوٹ کے اوپر دم کر دینا ہے یعنی کہ سات سو چھاسی کی تعداد بھی آپ کی سورہ قریش پوری ہو گئی اور نش یعنی جو ایک سے لیکن نو تک عدد جو ہے نا وہ بھی سورہ قریش پوری ہو گئی اس کے اندر آپ نے سورہ قریش کتنی بڑھی ہے پہنٹالیس مرتبہ اور سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھ لیا آپ نے اب آپ نے کرنا یہ یہ تیار ہو گیا نا آپ نے سی پلاس سے کوٹنگ کروا لیے اس کو خرش نہیں کرنا اس کی پلاس سے کوٹنگ کروا گیا آپ اس کو اچھ جگہ رکھ دیں جہاں پہ آپ اپنے گھر کے اندر پیسے رکھتے ہیں یا زیورات رکھتے ہیں یا کچھ بھی قیمتی چیزیں رکھتے ہیں اس نش کی برکت سے جہاں پہ یہ نوٹ موجود ہوگا نش لکھا ہوا اس پہ محنت کی ہوئی کبھی وہ دراز خالی نہیں ہوگی اور کبھی وہ جگہ سے ایک ذاتی برابر بھی کوئی چیز چور ہی نہیں ہوگی اگر چور گھر میں آ بھی جائے گا نا تو اس پہ نظر نہیں پڑی گی اس کے ان سمان پہ یہ پینتالیش کے نقشہ سکر ایک طریقہ بتایا ہے میں نے کتنا سری و تاثیر طریقہ ہے یہ سن آئی بس سمجھ میں اس سے جو کرز کی جن لوگوں جو کرزدار ہوتے ہیں اب ایک تنخہ دار شخص ہے وہ بیشارہ کیا پیسے جمع کرے گا اب مثال کے طور پر اس کو دس ہزار روپے تنخہ ملی اس نے یہ کرنا ہے کہ سو روپے نکالنا ہے اور اس گھر کے اندر علماری میں یا زراز کے اندر رکھ دینا ہے آئی بس سمجھ میں اور یہ نقش ڈالتے رکھنا وہ شخص کبھی گھر میں اس کے مفلس ہی نہیں آئے گی یہ اس کی برکت ہے دس ہزار روپے کمانے والا بھی خوشحال رہے گا اور دس لاکھ روپے کمانے والا بھی خوشحال رہے گا اور رکھ میں خیر و برکت کے لیے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے اچھا سری و تاثیر عمل نہیں دیکھا ایک ہی نوٹ پہ ہوگا اچھا باقی گڑی کا کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے دس والی گڑی لی پھر آپ نے اس کے تین حصے کر لینا ہے کتنے گھرنا نہیں ہے اس کے تین حصے کر لینا ہے ایک حصہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرش کر دینا ہے گھر نہیں کرنا ایسی کر دینا آئی بس سمجھ میں اور دوسرا حصہ آپ نے اپنے عزیز و قارب پر خرش کر دینا ہے دوستوں میں ٹھیک ہے اور تیسرا حصہ اس کا اپنے بیوی بچوں پر خرش کر دینا ہے یہ طریقہ گزرگوں نے کیوں بتایا کہ پہلا حصہ اللہ کی راہ میں خرش کرنا ہے دوسرا اپنے عزیز و قارب میں خرش کرنا ہے اور تیسرا حصہ اپنے بیوی بچوں پر خرش کرنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں آپ نے فرمایا کہ وہ دینار سب سے بہترین ہیں سب سے اچھا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تین قسم کے دینار ہیں ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرش ہو ایک وہ جو آپ نے اپنے دوستوں یاروں اپنے رشداروں پر خرش کیا ہو اور ایک دینار وہ جو آپ نے اپنے بیوی بچوں پر خرش کیا ہو پھر آپ نے فرمایا قسم اس رب کی کہ جس کے قفزے میں محمد کی جان ہے سب سے بہترین اور سب سے عالی دینار وہ ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرش کیا بیوی بچوں پر خرش کرنا بھی عبادت ہے اور جو چیز بیوی بچوں پر انسان خرش کرتا ہے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے اس کا کوئی پوچھ گرش نہیں ہے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے ہمارے دین اسلام کیسا مذہب ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے اگر گھر سے نکلتے ہو اور آپ حادثات کا شکار ہو جاتے ہو اس میں آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو بھی یہ شہادت کا دل جائے اور یہاں لوگ بیوی بچوں کو دھتکار رہے ہوتے ہیں اور رشداروں میں اور اپنے دوستو جاروں میں بڑے موزز اور وہ بڑے پیسے والے بنے ہوتے ہیں بیوی بچوں پر خرش نہیں کرتے دنیا پر لاکھوں روپے خرش کر دیں گے بیوی بچوں پر خرش نہیں کرتے ایسے شخص کا حساب ہوگا آپ کی کمائی پر سب سے زیادہ آپ کا حق آپ کے گھر والوں کا ہے آئی نبا سمجھ میں تو اس لیے کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کے ساتھ انسان اپنا سلوک اچھا کرے یہ نوٹ کا سمجھ میں آئی ہے طریقے گھر پورا میری طرف سے اس کے تمام لوگوں کو اجازت ہے اس کی عام اجازت ہے اور اچھا یہ ہوگا صرف چاند کی پہلی ہی تاریخ کو اگر کوئی ربی لابل میں نہیں کر سکا تو وہ ربیو ثانی میں کر لے ربیو ثانی میں نہیں کر سکتا پھر وہ کسی بھی مہینے کی چاند کی پہلی تاریخ کو ہی کرنا ہے اور رات کے وقت ہی کرنا ہے اور سورہ قریش اچھا سورہ قریشی کے پڑھئی ہے سورہ قریشی کے بتائی جاتی ہے میں آپ پہ ایک باب بتاؤں جنات کے معاملے میں روزی رس کے معاملے میں اس معاملے میں اس سے بہترین صورت میں نے نہیں دیکھی شیعتین جناتوں کی تو سورہ قریش موت ہے کہتے ہیں کہ سورہ قریشی کا عامل اس جگہ چلے جائے جہاں پہ جنات ہوتے ہیں وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں وہ کچھ پڑے یا نہ پڑے وہ ایک الگ بات ہے وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں صرف کسی سورہ قریشی کا عامل اور کہتے ہیں کہ سورہ قریشی اگر آپ نے دعوت ادا کر لی سورہ قریشی کا آپ نے عمل پورا کر لیا جیسے اس کا بزرگوار نے دینے طریقے کار سمجھائے جہاں تک اس عامل کی نظر اٹھتی ہے نا جہاں تک اس کو دکھائی دیتا ہے وہاں تک شیعاتین جل جاتے ہیں کتنی باہوہ رکھتی ہوگی سورہ قریشی یہ ننگی تلوہ آ رہی ہے سورہ قریشی سورہ قریشی کی اجارت ہمارے پاس تمام سلاسل سے آئی ہے اس کی ایک سب سے بڑی اجارت ہندوستان میں میں حضور کان کا بتاتے ہیں واقعہ شاید وہ بلند شہر میں ایک حافظ نابینہ تھے آپ نابینہ بزرگ تھے آپ کو دکھائی نہیں دیتا تھا ہمارے جو دادہ تھے نا یعنی کہ ہمارے والد کے والد فیض احمد بیگ ہمارا جو شہر ہے نا ہندوستان کا ہمارے جو دادہ حجت کر کے آئے تھے وہ بلند شہر سے آئے تھے بلند شہر میں اتر کوٹ ایک جگہ کا نام ہے مہاں کے وہ رہنے والے تھے تو بلند شہر کے رہنے والے ان حافظ نابینہ کو جانتے ہوں گے آپ سورہ قریش کی عامل تھے آپ نے سورہ قریشی دعوت دیوی تھی آپ نابینہ تھے لیکن وہ اپنی باطنی آنکھ سے چلتے تھے پھڑتے تھے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے سب کو سب کے علیے بتایا کرتے تھے سب کو بتایا کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ زندہ کرامت تھی حافظ نابینہ کے ہمارے دادہ کو ان سے بھی فیض تھا اور سورہ قریشی انہوں نے بقائرہ طور پر اجادت دی تھی کہتے ہیں کہ بلند شہر کے اندر اگر کسی لڑکی کے اوپر یہ لڑکی کے اوپر کوئی جنات شیطان آ جائے کرتا تھا تو صرف وہ صرف یہ کہا کرتا تھا کہ حافظ نابینہ نے سلام بھیجے وہ اس لڑکی کے جسم چھوڑ کے بھاگ جائے کرتا تھا یہ بھی سو سال پرانی بات ہے سو سوا سال دیر سو سال پرانی بات ہے دیر سو سال ہوئے ہوں گئے اس بات کو تو جنات وہ شیطان وہ جسم چھوڑ جائے کرتا تھا تو سورہ قریش بڑی کمال کی سورت ہے اور اس کے جو موقعان ہے نا وہ رحم نہیں کرتے ہیں وہ سمجھ لیں ایسا ہے کہ جیسے آگ کے لیے پانی سورت قریش کا بھی نقش لکھا جاتا ہے ابھی ہماری ریاضت کس پہ ہے اندرہ کے نقش پہ تو یہ طریقے کار میں نے پاندرہ کے نقش کا اسی لیے سمجھایا آگے یوگی بات سمجھ میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے باہ کی نومریکل ویلیو ہے دو اس کے پہلے کیا آئیں گے اس میں الہی نہیں اس میں الہی نہیں اسم ہوں گے اس کے جو اس کے مہتے تھے اسم نقش ٹھیک ہے اب آگیا موکلان بلکہ یہاں پر آگیا موکلان یہ آگیا موکلان یہ آگیا فرشتہ ٹھیک ہے اب کیا آگیا آوان آگیا آوان کے بعد کیا آئیں گے سرخ جنات سرخ جنات آئیں گے سرخ جنات کے بعد کیا آئیں گے شیعاتین آئیں گے اور اہلے انوت کے شیعاتین سرخ جناتے ہیں یہ اسم آگیا اسم نقش اچھا یہ بات چل دی ہے ابھی حرف باگی باگی موکلان ٹھیک ہے اس کا جو اسم بنے گا وہ کیا بنے گا اس کا اسم کیا ہوگا حدو اس کے موکلان کیا ہوں گے بے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ علیف بتا تیہیلو بتا بتا تیہیلو اس کا فریشتہ کیا ہے جبراہیل اس کے ایوان کون ہے بتا بتا تیہیلو چھیک ہے یہ اس کے ایوان آگیا ہے سرخ جنات کون ہے اس کے بتا یوشن یہ اس کے کون آگیا ہے سرخ جنات آگیا ہے اور اس کے شہیتین کون ہے بتا بتا تیہیلو بتا تیہیلو بتا تیہیلو بتا تیہیلو شن یہ اس کے شیطان آگیا ہے اب اللہ حنود کیا ہوگا بتا بتا تیہیلو تیہیلو یہ کسی آگا ہے اسم باگ ہے یعنی کہ باگ کی جو نیمریکل ویلیو ہے وہ ہے دو کا عدد تیہیلو علیو کا تو ایک تھا وہ میں نے پورے سیلیل بتا دیا تھا یہ باگ آئے پورا اسم بھی آگیا موکلان بھی آگیا فرشتی بھی آگیا اچھا اب میں تھوڑا سا اس باہ میں ہی سمجھا دیتا ہوں کہ ہم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے کن کا کہاں تاکہ سمجھ میں آیا تھا نہیں اچھا اب یہ بدو جو اسم ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو موکلانے بتا تاہیر یہ ہم استعمال کرتے ہیں ہوپ کے کام کے لئے ٹھیک ہے اور روزگار کے لئے ٹھیک ہے اور دنیاوی مقاصد کے لئے دنیا کے مقاصد ٹھیک ہے اچھا یہ بھی انہی کاموں میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اچھا جو ایوان ہیں ایوان جو استعمال کیا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے جادو کیلئے جادو کے توڑ کیلئے کیا جاتا ہے کہ یہ ہم استعمال کریں گے جادو کے توڑ کے لئے جادو کے لئے اور سفلی اور جو تنتر منتر ہوتے ہیں نا ان کے لئے بتا تحیلی سعمال ہوتا ہے اچھا جو اور جنات کے لئے کیا سعمال ہوتے ہیں سرخ جنات بتا جنات میں آسیب میں اور سہر میں سہر آگیا ہے نا یہ جادو سہر اس میں آگیا ہے نا سہر یہ جنات کے معاملے میں آسیب کے معاملے میں نظرِ بد کے معاملے میں اچھا نظرِ بد میں بھی اسی کا نام استعمال کیا جاتا ہے ان کے ٹھیک ہے نظر بد آرہے سمجھ میں کلئر ہے نا اچھا اب یہ شیعاتین جو استعمال کی جاتے ہیں یہ کہے جاتے ہیں خبیث خبیث عروائیں جو ہوتی ہیں نا شیطان جو غیر مذہب لوگوں کے ہوتی ہیں جو بھوٹ پلیت ہوتے ہیں جن کے ابھی میں نے ویڈیو میں ذکر کیا تھا جن کے بارے میں میں ڈائینو کا بتایا تھا جیسے ڈائین ہو گئی ڈائین ہو گئی آئی بھوٹ سمجھ میں اور ان نسل کے تمام شیعاتینوں کے لیے یہ اسے میں استعمال ہوتا ہے بتایا تیجہ آئی بھوٹ سمجھ میں اچھا اور اہلِ حنود کے اندر جو نا بتا تالہ جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے مسان کے لیے استعمال مسان کے لیے مسان کا جادو جو ہوتا ہے مسان کا جادو ہو گیا یا مسان میں دیوی کا جگانا ہو گیا یا مسان میں ڈائین کا جگانا ہو گیا یا مسان کے اندر کام کرنا ہو گیا اچھا مسان کے اندر یہ تھوڑا خطرناک کام ہے اچھا ہمارے لیے جو عزارت ہے استعمال میں آئیں گی وہ کیا کیا آئے گا موکلان کے نام استعمال میں آئیں گے ہمارے فرشتوں کے نام استعمال میں آئیں گے ہمارے ایوان کے نام استعمال میں آئیں گے ہمارے سرک جنات کے استعمال میں آئیں گے شہائطین کے سمال میں آئیں گے اہل حنود کے جو شہائطین ہیں یہ ہمارے استعمال میں کم آئیں گے جی جی ویسے ہی ہاں اور فرشتے بھی دنیا دنیاوی مقاسد کے لئے یا روحانیت کے لیے دنیاوی مقاصد اور روحانیت کے لیے اچھا میں آپ یہ بتا دوں کہ جو نش ہے نا یہ آتشی بادی آبی اور خاکی ٹھیک ہے اچھا ہم ریاضت کر رہے ہیں آتشی بھر بادی اور آبی اور خاکی پہ نہیں کر دیں لیکن اس کا بھی میں آپ کو یہ آجی آلہ آجی آلہ کون ہے یہ یہ ہیں معاشر نار یعنی کہ جنات ہیں یہ آجی اچھا یہ وہ جنات ہیں جن کے ایڈیوٹی صرف آگ کے معاملات آگ کے پاس اور اور یہ بادی ہے بہیالان یہ ہے معاشر باد یعنی کہ ان کی جوٹی ہے ہواوں پر ان جو جنات کی جوٹی ہے کہاں پر ہے پوری ہواوں پر ہے کیا پڑھیں گے جہی آلہ یہ معاشل ماہ یعنی کہیں گے جوٹی ہے پانے اوپر بہی آلہ اس کی جوٹی کہاں پر ہے ماہ 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 یعنی مٹی پر ابھی ہم نے ان سے کوئی کام نہیں لینا ابھی صرف وہ سیف سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا دیں اچھا اب یہ چاروں کس کے مہاں دیتے ہیں نہیں یہ معاشل جنار ہے یہ ہیں خوزہ عبدالرحیم یہ قسم کہیں مشریقی کہنا میں خوزہ عبدالرحیم مشریقی یہ اب بادی کے جوہے میں وہ خوزہ عبدالرشید رشید یہ ہیں شمالی خوزہ عبدالرشید اب کے بادی کیا ہیں بہی آلہ لوگوں نے خالی ان کے نام سنے خوزہ عبدالرحیم مشریقی لیکن ان کے ماتے جو چلتے ہیں جو قوتیں چلتے ہیں وہ میں ان کے ذکر کر رہا ہوں اب ان کے ذکر خوزہ عبدالرحیم عبدالقریم مغریوی خوزہ عبدالقریم مغریوی آپ کے ماتے جو پانی کی جو معاملات ہیں وہ کہاں پر آگئے جہی آلہ پر اب خوزہ عبدالرحیم جلیل یہ کون ہے جنوبی نا یہ جنوبی آلہ ہے یہ سمجھ لیں کہ اس سمت کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں شیعاتینوں کے جناتوں کے ہواوں کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں یہ سارے انہی کے ماتے رہتے ہیں ان کے ساتھ کون کون سی قوتیں چلتی ہیں اس میں سب ایک چھوٹی دقوت جو آلشی بازی اور آبی خاکی کی ہے نا وہ ان سے منصوب ہیں جو یہ چلتے ہیں احیالہ محیالہ جہیالہ اور دہیالہ آگئے سمجھے بات ان چاروں سمجھوں کے نام سنے ہیں نا عبدالرحیم مشریقی عبدالرشیر شمالی عبدالکریم مغریبی عبدالجلیل جنوبی یہ ان کے سمجھوں کے ماتے رہے سارے ہیں ابھی ہمارا جو کام چل رہا ہے وہ کہاں پہ آتشی پہ ابھی ہماری ساری ریاست ان پہ چل رہی ہے ابھی اسی میں آپ کو کم سے کم چھ مہینے سال لگ جائے گا ہاں ہاں اس کے بعد پھر آپ بادی آبیوں اور خاکی پر آئیں گے یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اچھا تمہیں پندرہ کے نش کے اندر میں جو نا ہر دفعہ میں کوئی نئی چیز میں لے گئی سکھنے اس میں اتنے اجائیبار ہے اب یہ جو ہیں ایک سے لے کے حلف با جیم ڈال ہے باو جے اور حلوے والا ہے اور تویں اچھا اس کی بھی ترتیب ہے اس کی ترتیب کیا ہے کہ ہر دو حرفوں میں ایک آتشی ہوگا جیسے لس بنتا ہے بتا کیا بنے گا بے تویں اور دال بتا دن اور دوسرا لس کیا بنے گا زہ جن تیسے لس کیا بنے گا واہن بتا دن زہ جن واہن تویں آتشی ہے آتشی علی آتشی اب ان نو حرفوں کی جو طاقت کو جو سمیٹے ہوئے نا وہ ان تینوں نے سمیٹا ہوئے کس نے تویں نے، ہے نے اور علی علی یہ اس کی پوری طاقت کی ایک ترتیب ہے یہ ہے اس کے اندر یہ بادی آگیا اور یہ آبی آگیا آئی بس سمجھ میں یہ کیا آگیا آبی اور یہ جیم آتش بادی آبی آگیا اس طریقے تھے آتشی بادی آبی اور خاکی یہ چاہ نو کے نو حرف کی ایک ترتیب بنیے خاص اس کے حرف بنے یہ ہمارے کس وقت کام آتے ہیں کیا کام آتے ہیں یہ جب ہم کسی جنات کو جلاتے ہیں کسی جنات کو جلاتے ہیں یا کسی مدیش کو پر جنات ہوتا ہے جب وہ نہیں جا رہا ہوتا ہے تنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا خاص طریقہ ہے اس کا خاص طریقہ یہ کہ آپ نے یہ نقش لکھنا ہے اب بسم اللہ نہیں لکھی جائے گی کیا بسم اللہ نہیں لکھی جائے گی ایک دو تی چار فان چھے ساتھ آٹھ نو ٹھیک ہے اچھا اب اوپر آپ نے لکھیں گے بے تویں اور ڈال ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے کیا زہجن اور یہاں پہ لکھیں گے آپ واہن ٹھیک ہے یہ کھانا کیوں کھالی ہے ادھر آپ لکھیں گے اس مریض کا نام کہ جیسے فلان بن فلان یہاں پہ نام آ جائے گا اب آپ نے اس پرچی پہ یہ پورے لکھ لیا ہے ایسے جیسے یہ میں نے لیک وڈ پہ لکھا ہے یہ پرچی پہ لکھ لیا آپ نے جنات کو جلانے کا طریقہ بتا رہا ہوں پندرہ کے نقش سے اچھا یہ جو یہ انہی حروفوں کی طاقت ہے نا یہ یہی حروف ہے نا اور یہی نو کے نقش ہے کی نمیریکل ویلیو ہے اور یہ ہی ہم نے ادھر خانے میں نقش لکے اس کی اپنے پر ریاست کی محنت کری ٹھیک ہے اب ہم اس سے شیعاتین سے شیعاتین جنات چاہے عالی نسل کا ہو اور کتنا ہی طاقت کا مالک کیوں نہ ہو اور چاہے دددس سال سے موجود ہو آپ نے پورا اسے تیار کرنا ہے اس پر لکھ دینا لکھنے کے بعد آپ نے جسے مثال کے دور میں تھوڑا سا یہ لکھ لیا آپ نے یہی نقش پورا ایسے یہاں لکھ لیا آپ اب یہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو ایسے فولڈ کرنا ہے اس کا فلیتہ بنانا ہے کیا بنانا ہے آپ نے یہ فلیتہ بنا لینا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ اس کا اوپر کا حصہ ہے یہاں پہ آپ نے نشان لگا دینا ہے کس لئے تاکہ یاد رہے یہ نشان لگا دیا اب کرنا یہ کہ مریض کے کان میں آپ نے لگانا ہے روئی پڑھنا نہیں ہے کچھ صرف سمجھنا ہے مریض کے کان میں لگا دینا ہے روئی اس کے بعد آپ نے ماچس سے جلانا ہے اس کو یہاں سے یہ دھواں نکلے گا آپ اس کو ایسے کر کے بجائیں گے مریض کے ناک کے قریر دیا گیا اس کو ایسے سنگائیں گے اس کا دھواں اس کے ناک میں جائے گا ختم یہ پورا فالیدہ جلے گا اس کے جسم کے اندر وہ شیطان جل جائے گا یا تو نکل کے بھاگ جائے گا چھوڑ دے گا جسم یا اسی وقت جل جائے گا آج جلانے کے طریقے بھی لکھ لیں اپنے پاس صرف کس سے پندرہ کے نش سے ختم جل گیا جل گیا نکل کے چلے جائے گا پھر دوبارہ بھی آ سکتا ہے ناک سے دھواں جائے گا یہ کانیموں پر دوئی لگا ناک سے دھواں جائے گا وہ کوئی شو نہیں ہے وہ صرف ناک سے دھواں جائے گا ناک سے دھواں جائے گا نہ اندر جسید اندر جائے گا اچھا شیطان کے اندر داخل ہونے کے دو رسنیں ایک تو ناک کے نتنے اور دوسرا ناف یہی وہ رسنے جسے انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اچھا شیطان جنات ہمارے جسم میں داخل اور فقط ہوتا ہے کہ جب ہمارے اصحاب کمزور پڑھنے لگتے ہیں کیونکہ یہ شیعاتین جو ہمارے نروس سے سسٹم کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں ان کے سب سے بڑی یہی ایک خرابی کہ انسان کو پھر اپنے حساب سے چلاتے ہیں اچھا سب سے پہلے آپ کو کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کو آئے گی سمیل بدبو اگر آپ کو بدبو آئے آپ نے اسی وقت لحول پڑھ دیں پناہ مانگنا ہے یہ جو ناک ہے ناک کے بال کاٹنے کو سفائی رکھنے کا ہمیں کیوں حکم ہوئے کیونکہ ناک کے بال جو ہوتے ہیں یہاں پہ شیطان کا مسکان ہے شیطان کا گھر ہے شیطان اپنا گھر نہ انسان کی ناک میں بناتا ہے جب داخل ہوتا ہے اس کی ابتدائی حالت جو ہے انتدائی حالت تو یہ ہوتی کہ وہ انسان کے دل میں جائے کے بیڑے جائے ہیں جس کے بارے میں کہا ہے کہ شیطان کا گھر ہے ابتدائی حالت کہاں سے ناک کے اچھا ناک کے بال کاٹنے کو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اور وضو میں ناک میں پانی چڑھانے کو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ ناک تمہاری پاک رہے صاف رہے کہ تاکہ کوئی شیطان یا کوئی ایسی بدرو یا کوئی ایسی گندی چیز آپ کے جسم گندہ داخل ہوئی نہ جو لوگ ناک کے بال صاف نہیں کرتے نہ یہ شیطان کے مسکند بن جاتا ہے پھر یہاں پہ شیطان اپنا قائم بقام ہو جاتا ہے پھر وہ پانی اس تک پہنچتا نہیں ہے آئی بھر سمجھ میں تو اس لیے یہ ناک میں جب دھونی دی جاتی ہے نا تو یہ اپنے گھر سے حرکت کرتا ہے پھر یہ وہاں سے نکل کے بھاگتا ہے اس لیے ناک میں دھونی دی جاتی ہے ایک فلیدہ بہت ہے یہ اور یہ میں تمہیں وہ فلیدہ بتا رہا ہوں کہ میں حضور فرماتے ہیں کہ آج سے چالیس سال پہلے کتنے سال پہلے یعنی کہ یہ بات ہے سن بیاسی کی اسی بیاسی کی بات ہوگی میں حضور فرماتے ہیں کورگی کے اندر ایک شخص تھا عامل جب کوئی جنات اس کے پر آیا کرتا تھا وہ یہ نقش بنا کے دیا کرتا تھا اور اس وقت میں وہ پتہ ہے کتنے بیسے لیتا تھا آج سے چالیس سال پہلے گیارہ سو روے لیتا تھا وہ اس نش کے ایک نش کے بعد دوسرے نشی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور اس کے پر رش لگا رہتا تھا اور کتنی آسانی سے آپ کو میں نے تعلیم کر دیا اور اجازت کے ساتھ صرف اس لیے کہ آپ اس کا غلط استعمال نہیں کرو اس کو کاروبار نہیں بناو گے اگر کاروبار بناو گے تو اس میں اثر نہیں رہ گا اس میں تاثر نہیں رہ گی اجازت بھی ایک وقت میں ختم پنسوب ہو جاتی ہے بس یہ ذہن میں رکھنا کہ جن لوگوں نے یہ کام سیکھ کے کاروبار بنا لیے پھر وہ تباہی کے دانے پر چلے گیا آپ کماؤ دین میں کمانا منع نہیں ہے اگر کسی مریض کے اوپر سو ربے لگتے ہیں تو آپ اسے دیڑھ سو ربے لیلو سو رب اس کے کام بے لگاو پجاس بھی اب اپنے پر خرچ کرو آپ کے دین منا نہیں کرتا لیکن کم سو ربے لے اس کا مریض کا کام تو کرو پھر وہ تمہیں دو سو ربے اپنی خوشی سے دیکھے جائے گا کیا؟ پھر وہ تمہیں دو سو ربے اپنی خوشی سے دیکھے جائے گا اور پھر وہ دس لوگوں کو لے کر آئے گا اب جس کا کام سو روئے میں ہونا ہے آپ نے اس کو بھائی ہزار روئے بتا دی اور وہ کام بھی نہیں ہو اس کا تو لوگ کس سے بزن ہوں گے اور لوگ پھر کس کو برا سمجھیں گے کس کے طریقی کار کو برا سمجھیں گے لوگوں کا بھروسہ اعتبار جو اٹھا ہے وہ انہی کے عاملوں کے نام سے تو اٹھا ہے میں نے عامل پیدا نہیں کرنے عامل نہیں بنانے یہ ذہن میں رکھنا ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمارے بزرگوں کا راستہ ہے بلکہ تمہاری ٹھوکڑ سا عامل پیدا ہوں گے عامل بنانا کامال نہیں ہے اچھا اب ان کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے جنارات کا تو طریقہ سمجھ میں آگیا ہوگا میرے خالے یہ وہ اسی میں کہ جس کو کہتے ہیں خاتم سلمانی حضرت سلمان علیہ السلام جوتے ہیں آپ کی انگوٹھی پہ یہ کندہ دے اور حضرت سلمان علیہ السلام کا جو تابوت بنایا تھا آپ کی وسال کے بعد پھر یہ بقاعدہ تابوت کے اوپر کندہ کی رہیتے ہیں کیونکہ آپ کا نور آپ کی روحانیت اور آپ کا جلالت ہے وہ کسی اور جن برداشت نہیں کر سکتی ہوئی جب تک یہ حرف نہیں لکھے گئے نا اس کے اندر تابوت کے اندر تو وہ ساخن نہیں ہوا اور کہتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی تجفین دو دفع ہوئی ہے کتنی دفع ہوئی ہے؟ دو دفع ہوئی ہے ایک دفع جب آپ کا وسال ہوا تو بہت سارے قبائل موجود تھے ان کے دربار میں تو ہر قبیلہ کہتا تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو ہم اپنے قبائل میں تجفین کریں گے تاکہ ہمارے لئے باعث سے برکتا دو اب دوسرا قبائل کہتا تھا کہ نہیں ہمارے قبیلے میں ہونے چاہیے تیسرا کہتا تھا نہیں حضرت سلمان علیہ السلام ہمارے قبیلے کے بہت قریب تھے تو یہ ہمارے قبیلے میں ہونے چاہیے تو ایک بہت فساد برپا ہو گیا تھا تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو جو دریائے نیل ہیں اس مقام پہ آپ کو ایسی جگہ تصمیر کر دی جائے کہ جہاں سے وہ پانی جو بہتا ہے نا وہ تمام قبائل ہو جائے تو آپ کو دریائے نیل میں ایک ایسی مقام پہ آپ کی تطفین ہوئی کہ جہاں سے پانی گزرتا تھا چھوتا تھا اور پھر وہ تمام قبائلوں کو پانی پہنچتا تھا باعث سے برکت کے لئے اور سنگ مرمر کا وہ تابوت بنا دا ہوگا آئی بس سمجھے اچھا پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کس کا ہجرت کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تم ہجرت کرو گے تو تم حضرت سلمان علیہ السلام کا تابوت اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے آپ کو حکم ہوا تھا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کیونکہ جس جگہ حضرت سلمان علیہ السلام کی تطویر ہوئی تھی نا وہاں پہ پانی آ گیا تھا آچھا اب ہوا ہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ اعلان فرمایا کہ غی حضرت سلمان علیہ السلام کی قبر کو کون جانتا ہے کسی کو نہیں پتا تھا ایک بُلیا عورت تھی اس نے کہا اے سلمان علیہ السلام مجھے پتا ہے اے موسیٰ مجھے پتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بتاؤ کہاں پر ہے تو اس عورت نے کہا کہ ایک شرط پر بتاؤں گی حضرت موسیٰ نے فرمایا بولو تو اس نے کہا جو میں مانگو گی آپ مجھے دیں گے حضرت موسیٰ پر وہی آئی کہ اے موسیٰ کہہ دو کہ جو تم مانگی گی ہم تجھے دیں گے تو اس نے کہا اے موسیٰ میں جنت میں آپ کا پردوس چاہتی ہوں کیا جنت میں آپ کا پردوس چاہتی ہوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حامی وردی کیونکہ آپ کو بحی ہو گئی پھر وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئی اس نے وہ نشان دے گی جب جس جگہ پہنچے تو وہ دلدل بنی گئی تو پہلے وہاں کی خدایی کے لئے وہاں کی تبو کر رہا اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابوت نکالا اور پھر نکال کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت کر کے لے گئے گئی یہ واقعہ کیسے پتا چلا ہمیں ایک دفعہ ایک بدو تھا وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی گاؤں گئے تھے یا کسی جگہ پہ گئے تھے تو اس بدو نے آپ کی بڑی خدمت کی تھی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بدو جب تم مدینہ آؤ تو ہم سے ضرور ملنا ہم بھی تمہاری اچھے خدمت کریں گے کہتے ہیں کہ وہ بدو پہ جب مدینہ آئی تھا اس نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آیا تو آپ نے اس کی خدمت کی تو سرکار دعالم فرمایا کہ بدو مانگ کیا مانگتا ہے کیا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیں اور کچھ بکریان دے دیں کیا اونٹ دے دیں اور کچھ بکریان دے دیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آپ نے فرمایا تو تو بنی اسرائیل کی آجا آجا بیٹی تو تو بنی اسرائیل کی بڑیہ سے بھی کم در رہا کیا اس نے تو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ جنت میں مانگ لیا تھا ہماری ابتداء اس سے ہے اس سے ہے ہماری ابتداء ان حرفوں سے ہے ان اسم سے ہے کہ اکثر خاندان میں اکثر سراسل میں آپ یقین کرو گے لوگوں کو انتہائی وقت میں اب تعلیم کی جاتی ہیں ہی بتائی جاتی ہیں آپ لوگ یہ جو چیز سیکھ رہے ہونا جو چیز لوگوں کو آپ پتہ چل رہی ہے یہ سمجھ لو کہ انتہائی دور میں پیڑان اعظام اپنے شاگردوں کو ملیدوں کو اپنے خلفاؤں کو تعلیم کرتے تھے اور اب تو اتنا آسان ہو گیا کہ لائف اگر بندہ پاکستان میں بیٹھا ہوا تو کوئی اس میں دیکھ رہا ہے کوئی برطانیہ میں دیکھ رہا ہے کوئی کہیں دیکھ رہا ہے ورنہ پہلے سے بزرگ ایک چیز سے اجازت لینے کیلئے ایک شہر سے ایک ملک سے دوسرے ملک جایا کرتے تھے سالوں بعد گھر میں آیا کرتے تھے لوٹ کر بزرگ کی کامیت بھی نہیں بے شک ظاہر سے بات ہے محنت ایک ریاست بھی ہوتی تھی حاصل میں جو چیز تمہیں بڑی مشکت و محنت کے بعد ملتی ہے نا تم اس کی قدر ہوتی ہے اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور جو چیز تمہیں گھر بیٹے آسانی کے ساتھ بے اثر ہو جاتی ہے نا تو تمہاری نظر میں اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی ہے ان کی اہمیت ان سے پوچھو کہ جنہوں نے اس پر بڑی بڑی رہزتیں کریں ہیں یہ بات ہے منا بزرگان دین نے پوری پوری عمریں لگا دیں پندرہ کے نشک کو سمجھنے کے لیے جو نا پوری عمر چاہیے صرف سمجھنے کے لیے اس کو پوری مکمل اس کی روحانیت کو یہ پندرہ کا جو نقش ہے نا واقعی کمال کا نقش ہے کہ یہ وہ نقش ہے کہ جس پہ حضرت داتا گن بخش سحمت اللہ علم آپ نے اس پہ بڑی رہازت کریا ہے ہمارے خاندان میں آپ کی بہت بڑی اجازت بھی ہے حضرت داتا گن جوشن ہے اور حضرت امام غزالی آپ نے بھی اس پہ بڑی رہازت کریا ہے حضرت شیخ مہیودین ابن عروی آپ نے بھی اس پہ بڑی رہازت کریا ہے حضرت شیخ باہودین نقش بندی جو سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگوں کے اثر کر گئے ہیں ان کی بھی اس پہ بہت بڑی رہازت ہے نقش بندیہ خاندان کے اندار اس کی بڑی رہازت ہے اور خاندان قادریہ میں حضرت شیخ شہبودین سوروردی کی اس کی بہت بڑی رہازت ہے اور کلندریہ خاندان میں حضرت شیخ عبداللہ علمدار کی اس کی بہت بڑی رہازت ہے خاندان میں حضرت شیخ عبداللہ شاہ شتار کی اس کی بہت بڑی رہازت ہے اور حضرت غوث محمد گوالیہ کی بہت بڑی رہازت ہے اس کی سابریہ خاندان میں حضرت شیخ عبدالقدس گنگوہی کی بڑی رہازت ہے اس نقش پر جی اور ابو لولای خاندان میں اس کی بہت بڑی رہازت ہے تمام خانوادوں کے اندر بزرگوں نے اس سے بڑے بڑے کمال کی رہازت کریں پوری پوری زندگی رہازت کریں کچھ بزرگ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے پندرہ کے نقش کے علاوہ کوئی دوسرا نقش لکھا ہی نہیں تمام عاملہ اس سے ہوگا تمام عاملہ اس سے ہوگا لیکن اصل میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو پندرہ کے نقش پر اتنا کام نہیں ہوا پندرہ کے نقش کے مطالق جنہوں نے اس کو اپنے سینوں میں راز رکھا وہ لوگوں پر آیاں نہیں کرتے تھے لوگوں کو نہیں بتایا کرتے تھے اس کے بارے میں اس سے بھی بتایا کرتے تھے ایسے جاؤ جی پی لینا صحیح ہو جاؤ گے یہ جلا دینا یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ دبا دینا وہ آ جائے گا یہ ہوا میں لڑکا دینا وہ چلا جائے گا سب یہ طریقے کار آپ کو کتابوں میں ملے گی لیکن پندرہ کے نقش کی تفسیر تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گی اس کی وجہ تھی نا یہ بدرگوں کے سینوں کے راز تھے جی اب ہر بندہ اپنے راز دیتے ہیں وہ ڈرتا ہے کہ اس کو غلط استعمال نہ ہو جائے اس لئے بزرگار نے دین نے اپنے کتابوں میں اس کا ذکر تو کیا ہے لیکن اس کے بارے میں تفصیلا نہیں لکھا وہ بھی بھی نہیں دیتے ہیں ابھی دن کے بارے وہ بھی نہیں دیتے ہیں اجارتیں بھی نہیں دیتے ہیں پندرہ کے نقش کی اجارتیں بھی اتنے آسانی سے نہیں ملتی ہیں جتنے اجارتیں ہم نے عام کی ہیں اس کی ہمارے خاندان کے اندر دعائے حضب البحر کی سب سے بڑی اجارت اس وقت برے ساکر پاک اور ہند میں سب سے زیادہ جو دعائے حضب البحر کی اجارت ہے نا وہ ہمارے خاندان کی ہیں اور پندرہ کے نقش کی جتنے ابھی اجارتیں اس وقت ہیں وہ بھی ہماری خاندان کے حصے میں کیونکہ پندرہ کے نقش میں دوسرے لوگوں نے کام نہیں کیا ابھی تو ان ایوان کے فرشتوں کے موکلان کے سوک جنات کے اہل حنود کے ان سب کے ایک 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 چیزوں کے طریقے کا سمجھاؤں گا ابھی تو میں صرف آپ کو صرف خلاصہ بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے پاس علیف کا لکھ لو اپنے پاس باہ کا لکھ لو جیم کا لکھ لو دال کا لکھ لو جب سارے آپ کے پاس ایک سے لے کے نو تک جمع ہو جائیں گے نا اس کے پاس ہم دوبارہ لوٹیں گے کہاں پہ؟ علیف پہ اور علیف پہ ہم جہاں پہ لوٹیں گے جو اسیم علیف ہے نا جو اسیم اللہ جو یہ لفظ ہے ہم اس اللہ کے نام کے وہ اس پہ وہ اس کے جو اس کے معاملات ہیں اس پہ وہ بات کریں گے بہت کہ ابھی تو خالیب اللہ کے علیف پہ بات ہوئی تھی نا کہ جس کے اندر میں نے موکلان کے جنات کے شیعاتین کے فرشتوں کے سب کے نام بتائے ہیں اسی طریقے طرح لام کے ہیں پھر دوسری معاملات کے ہیں پھر پورے اس اسیم کے معاملات کے پوری تصریر چلے گی پھر جب وہ مکمل ہوگی پھر ہم بھاہ پہ آئیں گے اچھا ان کے ساتھ ساتھ میں پندرہ کے نشکے اور مختلف لکھنے کے طریقے سمجھاتا رہوں گا بتاتا رہوں گا کہ اور کن کن طریقوں سے پندرہ کے نشک لکھے جاتے ہیں کہ اور کن کن طریقوں سے ہم اس پہ ریاضتیں کر سکتے ہیں اب ہی پندرہ کے نشکے صرف آتشی چال پہ ہم ریاضت کی بات کریں گے ہم بادی پہ باد میں آئیں گے آپ نے دیکھا ہوا ذات اور بزرگوں نے جو ریاضت کریں وہ آتشی پہ ہی کریں ہیں باقی پہ نہیں کریں ہیں ہم پہلے آتشی کا اپنا سبجک کورا کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد ہم بادی پہائیں گے اور پھر انہوں حرفوں کی تاثیر پہائیں گے اور پھر اس کے بعد پھر حرف سوامت کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ حرف سوامت کا پندرہ کے نشکے کی تعلق ہے ان حرفوں سے کی تعلق ہے دعائے بھراتی دعائے بھراتی دعائے بھراتی پینتالی زبا پڑی جاتی ہیں اور اس کا پندرہ کے نشک سے کیا کنیکشن ہے اس کا بہت 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 کنیکشن ہے پندرہ کے نشکا لوگ نہیں سمجھتے دعائے بھراتی دعائے بھراتی مجھتے ہیں حسن مجھتے ہیں بھراتی مجھتے ہیں مجھتے ہیں مجھتے ہیں مجھتے ہیں اس مجھتے ہیں یہ 28 حرف ہیں 28 اس ہی میں یہ کتنے اٹھائی اسی میں یہ ہے اور حرف تہاجی کتنے ہیں بھاراتی کا ایک ایک اس حرف تہاجی کا ایک ایک حرف کے ساتھ ملا کے چلتا ہے جب اس کی دعوت دی جائے ایک تو دعوت ہو جو سمبل طریقہ جو آسان ہے ایک ظاہری اور خاص ہے آئی بس سمجھیں تو وہ حرف تہاجی کے ذریعے اور اس کے ساتھ پندرہ کے نشکوں ملا کے پھر اس کی دعوت دی جاتی ہے پندرہ کے نشک اب اس سے بہت گہرا تعلق ہے اس طریقے سے میں نے بتایا نا کہ سورہ قریش ایک طریقہ سمجھائے کہ ایک مرتبہ سورہ قریش پڑھنا دو مرتبہ سمجھائے اس طریقے سے برہتی بھی کے ذریعے بھی اس کی عمل کیا جاتا ہے کس کا پندرہ کے نشکی زکاة عدا کی جاتی ہے برہتی کے ذریعے کہ آپ کا دعا ہے برہتی کی بھی زکاة عدا ہو جاتی ہے اور پندرہ کے نشکی بھی زکاة عدا ہو جاتی ہے پندرہ کے نشکی ریادت کرنے کے لیے سو سال کی اگر آپ کی عمر ہے تو کم ہے آج کل تو انسان کی تب ہی عمر ہی چالی پیچاس سال لے گئی ہاں بندرہ کیا کہاں تک پہنچے گا آتش ہی پورا ہو جائے تو بڑی بات ہے اس کی ریاست ختم نہیں ہونے والی ان کے طریقے ختم نہیں ہونے والے بندرہ کے ناشتے ہیں اچھا بندرہ کے ناشتے ہیں اس میں جو علوم پوشیدہ ہے نا پھر وہ ظاہر ہونے لگتے ہیں انسان کے اوپرے ہاں ہاں اور پھر نو زبانیں اس میں مشتمل ہیں پھر نو زبانوں کی جو صریعت ہے نا تو شرار ہیں پھر وہ اس پر کھلنے لگتے ہیں تو نو زبانیں کون کون سی ہیں نہیں پتا ہوں گے لوگوں پھر دینے شرار ہیں جو ایک سے لیکن نو کے عدد کی مہتے ہیں ہر یہ ایک بڑا گھیرا سمندر ہے یہ اس میں جتنا اندر جاؤ گے نا اتنے ہی ہی تمہیں خزانے ملتے جائیں گے پھر باہر آو گے پھر جاؤ گے پھر تمہیں اس سے بڑھ کر خزانے ملے گا تمہیں جتنے اس میں غوتے لگانا ہے نا تمہیں ایک نئی چیز ملے گی یہ ایک ایسا سمندر ہے اور تم بولو کہ یہ آخر ہے اس کے علاوہ اس میں سمندر میں اس سے ایک قیمتی چیز نہیں ہو سکتا لیکن جب تم وہ باہر رکھ کے دوبارہ اندر جاؤ گے تو تم اس سے بڑھ کر قیمتی چیز لے کر آو سمندر ہو دے سکتا ہے اس سے پہلے اس لئے اجادت ضروری ہے 45 ناکھ جب وہ لکھ لے گا نا تو وہ خود اس کا عامل ہو جائے گا آئی بھر سمندر پھر اس کی اجادت ساکن ہو جائے گی اس کے اندر ٹھائے جائے گی جو اس کی عبادت اس پر ریاست کرتا رہے گا اس کی اجادت اچھا اجادتوں میں بھی برکت ہوتی ہے اجادتیں بھی ترقی کرتی ہیں اس کے بھی درجات ہوتے ہیں لوگ تو بولتے ہیں نا بھائی اجادتے جاؤ کیا اجادت ہے اس کے درجات کیسے بلان رہتے ہیں کبھی جب بیٹھوں گا سو اس کے بارے میں بھی بات کروں گا انشاءاللہ